موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ رزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید الابرار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب من حمزه ونفقه ونفس بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمت للعالمین صدق اللہ العلی العظیم ناظرین اکرام پروگرم روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان دوکٹر مطیولہ باجوہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سیرت کے مختلف گوشیں اور مختلف پہلو اور مختلف جہتیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہ صرف یہ کہ سمجھنے بلکہ اس پر عمل پیراہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے اس لیے کہ نبی مکرم علیہ السلام وہ عظیم ہستی اور ذات ہیں جن کو مان لینا یا جن کی محبت میں گرفتار ہونا ہی کافی نہیں ہے بلکہ ان کی زندگی پر عمل پیراہ ہونا یہ سب سے بڑا تقادہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لیے ارشاد فرمایا ہے یقیناً تمہارے لیے نبی پاک علیہ السلام کی ذات اکتب میں بہترین نمونہ ہے یہاں میں اس یہودی کا تذکرہ ضرور کرتا ہوں جو نبی مکرم علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور وہ سابقہ کتابوں کا علم بھی رکھتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کچھ سوال بھی کرتا ہے اور طویل بات ہے میں اس کا اختصار سے عرض کر دیتا ہوں کہ وہ آپ سے سوال کرتا ہے اور آپ اس کے جو جوابات ہیں وہ بلکل اللہ کے فضل و احسان سے درست ارشاد فرماتے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ جو باتیں آپ نے مجھے بتائی ہیں یہ باتیں ایک نبی کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہو سکتی اور یعنی آپ کو وہ جان گیا کہ آپ نبی ہیں لیکن ایمان قبول نہیں کیا آپ کی رسالت کو تسلیم کر رہا ہے آپ کی حیثیت کو سمجھ چکا ہے اور یہ تسلیم کر رہا ہے کہ آپ ایک نبی ہیں لیکن پھر بھی آپ پر ایمان نہیں لاتا تو ایسے شخص کو بلکل بھی کوئی شخص بھی ریائت دینے کو تیار نہیں ہوگا نہ ہی کوئی یہ کہے گا کہ یہ ایمان والا چونکہ اس نے آپ کی رسالت کو پہچان لیا تو رسالت پہچاننے کے بعد رسالت کو تسلیم نہ کیا آپ کی حیثیت کو تسلیم نہ کیا تو اس آدمی کو ایمان والا تسلیم کر لیا جائے کوئی شخص بھی ایسا دعویٰ نہیں کرے گا بلکل ایسے ہی جیسے ساری کائنات آپ کی رسالت کو پہچانتی تھی اور اس کی مختلف مثالیں ہم اب تک آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں تو آپ کی رسالت کو پہچاننا یہ ایک الگ تقاضہ ہے اور آپ کی رسالت کے پیغام کو ماننا اور آپ کی شریعت کو ماننا اور آپ کی زندگی جو ہے اس کو عصوی عمل بنانا عصوی حسنہ کرا دیا جانا یہ ہمارے لئے ایک اور تقاضہ ہے جو اگر پورا نہ کریں تو باقی سب یعنی آپ عدب بھی کریں آپ محبت بھی کریں آپ احترام بھی کریں آپ تسلیم نبوت بھی کر لیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے جس کو ہمارے لئے نمونہ بنایا گیا ہے آپ کی سیرت متحرہ کو آپ کی حیات طیبہ کو تسلیم نہ کریں اور اس کو اپنی زندگی میں تاخل اور شامل نہ کریں تو ایسا شخص یقینا کسی بھی وقت یا کبھی بھی یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار نہیں کہلائے گا آپ کا پیروکار وہ ہے جو آپ کی عزت و توقیر احترام اور عدب کے ساتھ آپ کی سیرت کو اختیار کرتا ہے اور آپ کی رویے پر اختیار کرتا ہے اور آپ کو عصوہ حسنہ کرا دیا جاتا ہے اور آپ کی عصوہ حسنہ پر عمل پیرا ہوتا ہے تب اس کا ایمان مکمل ہوگا اور تب اس کو صحیح طور پر محبت والا یا محبت کرا دیا جا سکتا ہے ہمارا معاملہ یا مسئلہ مختلف ہے کہ ہم دعوے کی حد تک نعرے کی حد تک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت اور عقیدت کا اور آپ سے احترام اور تعلق کا جو رشتہ اور نسبت ہے اس کو جھوڑتے ہیں لیکن جہاں ہمیں ماننے کی بات کہہ جائے جہاں ہمیں کہا جائے کہ یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام کے سنت ہے یہ بات آپ کی سیرت ہے یہ آپ کا ترزی عمل ہے وہاں ہم اپنے رواج کو اپنے مزاج کو اپنے معاملات کو اپنی خواہشات کو اپنی تمناؤں کو اپنی عرضوں کو اور بعض اوقات اپنی عقل و فہم کو نبی پاک علیہ السلام کے عمل سے اور آپ کی سنت سے اور آپ کے طریقے سے بڑا جانتے ہیں یہ انتہائی ختمناک بات ہے یہ محلق معاملہ ہے جس کا اشارہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اشارت فرمایا ہے یہاں اللہ تعالی نے اسی ترزی عمل کی بات کی ہے کہ وہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے ہیں اور آپ کی موافقت نہیں کرتے یعنی مان لینے کے بعد موافقت اور بڑھ جاتی ہے اس کا تقادہ اور بڑھ جاتا ہے اگر ماننے کے بعد کوئی شخص آپ کی موافقت نہیں کرتا تو یہ نفاق کا شکار کہلائے جائے گا جو آپ کو نبی تو مانتا ہے لیکن آپ کی لائی ہوئی شریعت کو اور آپ کی لائی ہوئی سنت کو اور آپ کے دیئے ہوئے پیغام کو نہیں مانتا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا لَا يُمِنُوا أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبْعَا اللِّمَاجِتُ بِهِ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہونے کا دعویٰ اور یہ نعرہ نہیں لگا سکتا اور اس کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے جب تک کہ وہ میں جو لے کے آیا ہوں اس کی اطاعت نہیں کرتا اس کی اتباہ نہیں کرتا جو میرا پیغام ہے اس پر من وعن عمل پیرانی ہوتا اس وقت تک اس کا دعویٰ باطل ہے اور دعویٰ درست نہیں ہے تو ناظرین اکرام ہم آپ کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے مختلف پہلو مختلف جہتیں مختلف سمتیں آپ کے سامنے بیان کرنی کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم آئیڈیلی جو ہمیں حکم دیا گیا ہے اور جو ہم سے تقاضہ ہے کہ آپ کے لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو بہترین نمونہ بنایا گیا ہم اس حیات طیبہ میں سے اس حیات سائیدہ میں سے اپنے لئے کیا آخذ کرتے ہیں ہم کن پہلووں پہ نظر دڑاتے ہیں اور انہی میں سے ایک پہلو جو ہے وہ آپ کی رحمت ہے آپ جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بیجے گئے ہیں اور یہ ہم نے میں صرف جو نئے ناظرین شامل ہوئے ہوں آج کے پروگرام میں ان کی آسانی کے لئے عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالی نے اپنا تعرف کروایا ہے رب العالمین کے صورت میں کہ وہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے جہان ایک ہوں یا ہزار یہ اللہ کو پتا ہے دو ہیں چار ہیں یہ اللہ کو پتا ہے یہ تمام جہانوں کا خالق و مالک مختار اور ان سب کا پالنہار یہ اللہ کی ذات ہے رب العالمین اسی طرح سے بیت اللہ کے لئے کہا گیا ہے وہ تمام کائنات کی ہدایت کا مرکز ہے وہ تمام کائنات کے لیے ایک جو ہے وہ سنٹرل پوائنٹ کی حیثیت رکھتا ہے اور قرآن مجید کو ذکر للعالمین قرار دیا گیا ہے کہ یہ تمام جہانوں کے لیے نصیحت بن کر آیا ہے اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین قرار دیا ہے کہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں آپ لوگوں پر شفقت کرنے والے ہیں اور دوسری جگہ جو آپ کا تعرف کروا ہے لقد جا آکم رسول من انفسکم اللہ تعالی نے یہاں آپ کا تعرف کروا ہے کہ آپ انتہائی شفقت کرنے والے آپ انتہائی مہربان ہیں مومنوں پر اور جو مومنوں کو تکلیف پہنچتی ہے جو ان کو عذیت پہنچتی ہے نبی پاک اسلام اس عذیت کو اس تکلیف کو اس بوجھ کو اپنے اوپر زیادہ محسوس کرتے ہیں لہذا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے رحمت بنایا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے اس کا بھی ہم نے آپ کے سامنے وضاحت کی تھی کہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْ تَلَهُمْ اگر یہ ہم نے رحمت کی ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو لوگوں کے لئے نرم ہیں آپ جو گالیاں سن کر بھی گالی کا جواب گالی میں نہیں دیتے اور آپ جو لوگوں کی سختی اور تلخی برداشت کر کے بھی ان سے سخت اور تلخ نہیں ہوتے تو یہ اللہ تعالی نے اپنی نسبت اس طرف کی ہے کہ یہ میری رحمت ہے اللہ کی رحمت ہے کہ ہم نے آپ کو ان لوگوں کے لئے نرم کر دیا ہے اور اگر آپ ان لوگوں کے لئے نرم نہ ہوتے اگر آپ سخت دل ہوتے تند مزاج ہوتے سخت روح ہوتے تو یہ کبھی بھی اس طرح سے آپ کے گرد جھرمٹ نہ ڈالتے اور آپ کے آزائے وضو کو لگنے والا پانی جو ہے وہ گرتے ہوئے نیچے نہ گرنے دیتے یہ کبھی ایسی محبت اور کبھی ایسی جو ورفتگی ہے وہ ان کے اندر نہ دکھائی دیتی لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ فَعْفُعَنْهُمْ آپ ان کو معاف کرتے جائیے وَسْتَغْفِرُ لَهُمْ اور ان کے لئے استغفار کرتے جائیے یعنی خود بھی معاف کریں اور اللہ تعالیٰ سے بھی ان کی معافی کے لئے آپ بار بار اللہ سے درخواست کرتے رہیں اور وَشَاوِرْهُمْ فِالْعَمْرُ اور پھر ان کو اتنا اعتماد دلائیں کہ ان سے مشاورت بھی کیا کریں تو یہ ساری بات ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اور آپ کی تربیت کی گئی ہے یا آپ پر یہ حکم کیا گیا ہے اللہ کی طرح سے کہ آپ لوگوں کے لئے نرم ہو جائیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت سے اس قدر لوگوں کے لئے نرم تھے اس طرح سے لوگوں کے لئے نفع بخش تھے لوگوں کو فائدہ دینے والے تھے لوگوں کو راحت پہنچانے والے تھے اس کی مختلف مثالیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ہم گزشتہ پروگرام کے آخری میں ایک مثال آپ کے سامنے صحیح البخاری سے نکل کر رہے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام کی رحمت کو پہچاننا بھی اصل میں اللہ کی رحمت کا ایک شاخصانہ ہے اور اللہ کی رحمت کا ایک سبب اور باعث ہے وگرنا میں نے آپ کے سامنے مختلف امثال اس بات کی رکھی کہ لوگ جو قریب رہنے والے تھے جو آپ کی شخصیت اور کردار سے واقف تھے جو آپ کے خاندان کے تھے آپ کی بستی قبیلے کے تھے وہ سب آپ کو بہت اچھی طرح سے جانتے تھے لیکن وہ محمد بن عبداللہ تک تو پہنچے محمد رسول اللہ تک پہنچنا ان کا نصیب نہ ہوا صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ کسی کا محمد بن عبداللہ کو تسلیم کر لینا ان کے اخلاق و کردار کو تسلیم کر لینا یہ بہت عالی اور اچھی بات ہے کیونکہ آپ کا کردار و اخلاق ہے یہ ایسا جو خود بخود لوگوں کو تسلیم کروا دیتا ہے لیکن جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو نہیں پہچان پاتا اس نے محمد بن عبداللہ سے جو محبت کی ہے اس کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے اس کی مختلف مثالیں موجود ہیں اس کی مثالیں پورا معاشرہ آپ سے محبت کرتا تھا وہ چچا جس کو بعد میں قرآن نے ابو لہب کہا اور ابو لہب کے لیے مزمت نادل کی وہ بھی آپ سے محبت کرتا تھا لیکن وہ محمد بن عبداللہ سے محبت کرتا تھا وہ اپنے بھائی عبداللہ کے بیٹے محمد سے محبت کرتا تھا اس کی محبت محمد رسول اللہ سے نہ شروع ہو سکی اللہ نے اپنا قریبی ہونے کے باوجود اس کی دشمنی آپ دیکھئے کس قدر بڑھ گئی اور پھر اس دشمنی پر اللہ کے طرف سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لانت اور ملامت کے لیے کیا ناظر ہوا تبت یدا ابی لہا بمتب ما اغناء انہو مالہو ما قسب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کو نہیں پہچانتا آپ کو بطور محمد رسول اللہ کے نہیں مانتا اور آپ سے بطور محمد رسول اللہ کے محبت نہیں کرتا تو محمد بن عبداللہ سے کی گئی محبت اس کو کوئی فائدہ دینے والی نہیں ہے یہ بات تھی اس معاشرے کی حد تک آج بھی جس نظر سے آپ کو دیکھا جائے گا آپ آج ہمارے ہاں جو خطبہ وائزین مختلف جو لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاق و کردار کو پیش کرنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں یعنی کوشش کرتے ہیں کہ وہ پہلو بیان نہ کریں بلکہ وہ آپ کے سامنے آپ کے حسن و جمال کے آپ کے تذکرے کریں گے بہت اچھا یقینا نبی مقرم الاسلام سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی انسان کوئی حسین آپ سے بڑھ کر آئے نہیں حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْتَرَكَ تُعَائِنُ کسی آنکھ نے آپ سے بہتر آپ سے حسین دیکھا ہی نہیں وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْتَ لِدِنِّسَاهُ اور کسی ماں نے کسی آنکھ نے کیا دیکھنا تھا کہ کسی ماں نے آپ سے خوبصورت جھنائی نہیں خُلِقْتَ مُبَرَّعَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ آپ کو ایوب سے نقص سے کمی سے کجی سے اس طرح سے مبررہ منزع پاکیزہ پیدا کیا گیا ہے کہ اَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ کَمَا تَشَاهُ جیسے آپ اپنے رب کو کہتے جاتے تھے اور آپ کا رب آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو بناتا جاتا تھا اب آپ ناظر لگائیے کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا آپ کے حسن و جمال کا تذکرہ کرنا یقیناً لائکِ تحسین ہے لیکن صرف آپ کی حسن و جمال کو بیان کرنا یا صرف آپ کی آپ کی جو خوبصورت آپ کی جو ظلفے ہیں ان کا ذکر کرنا اور آپ کی آپ کے لبوں کا ذکر کرنا آپ کی رخصار کا ذکر کرنا اور آپ کے ہاتھ مبارک کا ذکر کرنا یہ تقاضی شریعت نہیں ہے بلکہ شریعت نے اس سے اگلا حکم یہ دیا ہے کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ نے یاد کرنا ہے تو ان کی وہ حیثیت یاد کرو اللہ تعالیٰ نے جو حیثیت ان کو عطا فرمائی ہے وہ حیثیت کیا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولِ فَخُزُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ أَنْهُ فَانْتَهُ تمہیں جو رسول دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ گویا آپ کے اخلاق بیان نہ کیے جائیں اور آپ کے اخلاق کا بیان کرنے کے بعد بھی یہ تقاضی نہ سمجھ جائے کہ ان اخلاق کو ماننا ہے تو پھر شاید میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ ہمیں یہ جو صرف آپ کی تعریف و توصیف ہیں اس کا فائدہ ہوگا فائدہ ہوگا اس کا انشاءاللہ فائدہ ہوگا لیکن تب جب آپ ساتھ رسول اللہ علیہ وسلم کے کردار و اخلاق کو بھی مان لیں اور آپ کے روئیوں پر اپنے روئیوں کو استوار کریں کیونکہ اللہ نے آپ کو ایک حسین و جمیل انسان بنا کر اس لیے نہیں بھیجا کہ لوگ آپ کی آپ کے حسن و جمال کے تذکرے کریں بلکہ اللہ نے آپ کو ایک ایسی شخصیت بنا کر بھیجا جس کے قدم پہ قدم رکھنا ضروری ہے جن کے نقش پاک و تلاش کرنا ضروری ہے اور جن کی سنت پر عمل کرنا ضروری ہے اور جن کے طریقے اور راستے پر چلنا ضروری ہے اس لیے کہ آپ کے راستے پر چلیں گے تو آپ کامیاب رہیں گے وگرنہ مکہ والے بھی آپ کو حسین مانتے تھے مکہ والے بھی آپ کو باخلاق مانتے تھے مکہ والے بھی آپ کو بہت اچھا انسان مانتے تھے مکہ والے بھی آپ کو ایک انتہائی صادق اور امین مانتے تھے اس کے باوجود بھی جب آپ کی رسالت کو نہیں مانتے اور آپ کی رسالت کے جو پیغامات ہیں ان کو تسلیم نہیں کرتے تو آپ نے دیکھا کہ وہی لوگ آپ ہی کی فوج کے ہاتھوں یا قتل ہوئے یا اللہ تعالیٰ کی عذاب اور غضب کا شکار ہوئے کیوں انہوں نے آپ کی وہ حیثیت نہیں مانی آپ میں فرق محسوس کریں ذرا اس بات میں کہ آپ پوری قوم کے لیے محبوب ہیں ہر قوم کا ایک ایک بچہ آپ سے محبت کرتا ہے لیکن کب تک جب تک آپ کوہ صفحہ پر چڑھ کر یہ اعلان نہیں کرتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اس سے پہلے آپ سب آپ سے محبت کرتے ہیں اور جیسے ہی آپ اعلان نبوت کرتے ہیں جیسے ہی آپ ان کے رواج پر زد ڈالتے ہیں جیسے ہی آپ ان کے مزاج کے خلاف بات کرتے ہیں جیسے ہی آپ اللہ کی توحید کا پیغامن کو سناتے ہیں تو ان کے روئیے بدل جاتے ہیں وہی زبانیں جو آپ کی تعریفیں کرتی نہیں تھکتی تھی وہی زبانیں آپ کو اب گالیاں دیتی ہیں وہی زبانیں جو آپ کی بلائیں لیتی نہیں تھکتی تھی وہی زبانیں اب آپ کو تانے دیتی ہیں وہی آپ کے بیٹوں کے فوت ہونے پر آپ کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتے ہیں اور آپ کے بارے میں معاذ اللہ کیسے کیسے جملے کہتے ہیں کہ آپ کی تو نسلی ختم ہو گئی آج کے بعد تو معاذ اللہ آپ کا کوئی نام لیوانی ہوگا اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کی تسلی کے لیے نازل فرمایا اے میرے حبیب آپ کے جو دشمن ہیں نا یہ بے نام و نشاہ ہو جائیں گے آپ کو ہم بے نام و نشاہ نہیں ہونے دیں گے آپ کے لیے تو ماننے والے اتنے زیادہ ہوں گے آج ڈیر ڈرب کے کریم مسلمان ہیں ہم سب یہ اظہار کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی بیٹے ہیں آپ کی عزت و حرمت پر آپ کی ناموس پر آپ کی محبت پر اپنی جانے قربان کرنے کو تیار ہیں وہ جو دشمن تھے وہ سمجھتے تھے کہ آپ کا تذکرہ ختم ہو جائے گا لیکن اللہ نے تو آپ کو ایسا مقام بلند عطا فرمایا کہ کہیں بھی آپ کا تذکرہ ختم نہیں ہوگا بلکہ فرمایا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے جہاں جہاں کائنات میں اللہ اکبر کہا جائے گا جہاں جہاں لا الا اللہ کہا جائے گا وہی وہی محمد رسول اللہ کہا جائے گا یہ آپ کے ذکر کو اللہ نے بلند کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام اور آپ کا نشان جو ہے ساری کائنات سے بلند کر دیا آپ کے نام کو اتنا معروف کیا پوری کائنات میں آج شاید ہی آج ہندووں کے رام سے کچھ لوگ واقف ہوں یا نہ ہوں یا عیسیٰ اسلام سے کچھ لوگ واقف ہوں یا نہ ہوں یا موسیٰ اسلام سے کچھ لوگ واقف ہوں یا نہ ہوں پوری دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف نہ ہو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت فضل اور آپ پر احسان ہے گویا آپ کی رسالت کو ماننا اور آپ کی رسالت کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ آزہت ضروری ہے اور انہی رسالت کے تقاضوں میں سے یہ بات سمجھنا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام بھی لے کر آئے ہیں یہ کمپلیٹ پیکج کے صورت میں اس کو ماننا ضروری ہے سننا آپ ہم سب سنتے ہیں ہم سب سناتے ہیں لیکن یہ سب سنا سنایا اگر ہم مانے نہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا ہنشر کیا ہوگا کیا ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں گے جنہوں نے آپ کی حیثیت کو سمجھ کر بھی پھر بھی اس پر عمل پیرا نہ ہوئے ہمیں اس بات پر غور فکر کرنا چاہیے میں نے گزشتہ پروگرام کی بات کی کہ وہاں ہم نے آخر میں ایک مثال دی کہ پہچان لیں آپ کی رحمت کو تو وہ لوگ پہچان لیں جو معاشرے میں بالکل جن کو کوئی حیثیت دینے کو کوئی تیار نہیں مثال کے طور پر میں تین چار لوگوں کا نام لے لیتا ہوں نینوہ سے آنے والا عطبہ شہبہ کا غلام عداس جو ظاہر ہے غلام ہے کھیتوں میں کام کرتا ہے لیکن پہچانا تو اس نے پہچان لیا ایک عام آدمی نے ایک غلام نے پہچان لیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نہیں پہچانا آپ کی رحمت کو تو عطبہ شہبہ جیسے بہترین جو دماغ سمجھے جاتے تھے وہ نہیں پہچان پائے امیہ بن ابی سلط نہیں پہچان پائے امیہ بن خلف نہیں پہچان پائے اور اکبہ بن ابی معایت نہیں پہچان پائے ابو جہال نہیں پہچان پائے یہ بڑے بڑے عدیب دانشور اور خطیب اور عرب کے بڑے بڑے سردار آپ کو نہیں جان پائے نہیں سمجھ پائے سمجھ گئے تو بلال حبشی سمجھ گئے آپ کی شریعت کو اور آپ کی حیثیت کو تسلیم کرنے کی باری آئی تو سہیب رومی سمجھ گئے امیہ بن یاسر سمجھ گئے سمیہ سمجھ گئیں کہاں سے چل کر سلمان فاسی آتے ہیں وہ آپ تک پہنچ گئے نہیں پہنچے تو یہ بالکل آپ کی دیوار کے ساتھ رہنے والے اور آپ کے گھر کے ساتھ رہنے والے یہ آپ کی رسالت تک نہیں پہنچے اور آپ کو نہیں سمجھ پائے اور پہچان ہوئی جیسے مثال دیتی ہم نے کہ ایک انساری کے باغ میں آپ رفعہ حاجت کے لیے جاتے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا شاید یہ پچھلے یا اس سے پچھلے پروگرام میں میں نے صرف دہرانے کے لیے مختصر ارز کرتا ہوں کہ آپ اس باغ میں جاتے ہیں رفعہ حاجت کے لیے خضائے حاجت کے لیے آپ تشریف لی جاتے ہیں اور جیسے اس باغ میں داخل ہوتے ہیں تو ایک اونٹ آپ کو دیکھ کے بلویلانا شروع ہوا آپ اس کے قریب چلے گئے آپ کی اس کی گردن پہ ہاتھ پھیرتے ہیں وہ آپ کے قدموں پہ اپنے موں کو رکھ دیتا ہے اور آپ پوچھتے ہیں کہ کون ہے کون ہے اس کا مالک تو وہ ایک نوجوان آتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر لبائک و صادق میں ہوں اس کا مالک آپ فرماتے ہیں کہ تمہارے اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور اسے کھلاتے پلاتے کم ہو اس پر بوجھ زیادہ ڈالتے ہو اس کی قوت طاقت سے زیادہ یہ کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے ایک جانور کے لیے بھی آپ اس کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں اور آپ نے ساتھ یہاں فرمایا کائنات کا ذرہ ذرہ پہچانتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں لیکن آپ دیکھیں پہچان لے تو ایک اونٹ پہچان لے نہ پہچانے تو مدینہ کے اندر رہنے والا جو اپنے آپ کو بہت دانشور سمجھتا تھا اور جو بہت عقل والا سمجھتا تھا بہت عزت والا سمجھتا تھا عبداللہ بن عبی رئیس المنافقین تو قرار پاتا ہے لیکن نبی پاک اسلام کی رسالت کو تصنیم نہیں کر پاتا ہے پہچاننے کی باری آئی تو اس جابن بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی وہ روایت سیل بخاری والی جو ہم نے پچھلے پروگرام کے آخر میں بیان کی تھی کہ نبی مکرم الاسلام جب آپ خطبہ ارشاد فرماتے مسجد نبی میں تو آپ ایک تنہ جو ہے ستون کی صورت میں جس کو گھاڑا گیا تھا اس کے ساتھ آپ ہاتھ لگاتے اس کے ساتھ اس کو پکڑ لیتے یا اس کا سہارا لیتے اور آپ خطبہ ارشاد فرماتے یہ چونکہ مسجد نبی جو ہے یہ ستونوں پہ بنائی گئی ستون جو خجور کے تنے ہیں ان کو گھاڑا گیا ان کے اوپر پھر خجور کی ہی چھالیں اور ان کے جو تنے ہیں ان کو ڈال کے تو اس کی چھت بنائی گئے تو آپ ایک تنے کے ساتھ کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اور ایک صحابی نے وہ آپ کے بارے میں دیکھا کہ آپ کو کوئی مشکت ہو رہی ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے لئے ممبر نہ بنا لاؤ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بنا لاؤ آپ نے اس کو اجازت دے دی وہ اگلی جمعہ ممبر بنا کے لئے آیا اب آپ تنے کو چھوڑ کر ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور خطبہ اشاد کرنے کے لئے کھڑے ہوئے تو صحابی کہتے ہیں کہ حضرت جابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا کہ وہ جو تنہ ہے اس سے چیخنے کی رونے کی چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر سے نیچے اترے اور اس تنے کو آکے اپنی گود میں لے لیا اور گود میں لے کر پھر آپ اسے جیسے دلاسہ دیا جا رہا ہے اور اس کی آوازیں سسکیوں میں تبدیل ہوئیں جیسے بچے کو چپ کروایا جا رہا ہو تو اس کی آوازیں سسکیوں میں بلند ہوتی ہیں جب وہ اس کو دلاسہ دیا جا رہا ہو تو آپ نے اس کو خاموش کروایا اب آپ دیکھئے جو میں سوال یہاں اٹھانا چاہتا ہوں کہ پہچان لے تو ایک خوشک تنہ آپ کو پہچان لے اور نہ پہچانیں تو آج اس معاشرے میں جو کلمہ گو بھی ہے کتنے شکی و القلب ہیں کتنے سخت دل لوگ ہیں کلمہ بھی پڑھتے ہیں ابھی آپ نے تازہ تازہ پچھلے دنوں جو واقعات ہوئے جو بچیوں چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کے ساتھ جو ظالمانہ سلوک ہوا اور ہمارے بچے جو غیر محفوظ ہیں اپنے ہی رشتداروں کے ہاں سے بھی آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کس کے ماننے والے ہیں یہ معاشرہ کس کو اپنا راہنما تسلیم کرتا ہے یہ صدق واری تو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قربان تو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لیکن آپ کی شریعت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے یہ آپ کے پیغام رحمت کو قبول کرنے کو تیار نہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک چڑیا کی جس کے بچوں کو ایک صحابی نے اتار لیا ہے اور اس کی چیخ و پکار سے آپ پریشان ہوتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں اس کے بچوں کو کس نے اتارا آپ واپس رکھو تو اس نبی کی امت اپنے رشتہ داروں کے بچوں کے ساتھ یہ ظلم اور بربریت کا کھیل کھیلے یہ بات کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے نبی رحمت تو رحمت بن کر آئے ہوں اور جس امت کی طرف رحمت کا پیغام لے کر آئے ہوں وہ امت اس قدر ظالم ثابت ہو یہ ہو نہیں سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ امت ظالم نہیں ہے ہاں وہ شخص جو ظالم ہے وہ امت کا حصہ نہیں رہا وہ امت کا حصہ اس نے اپنے پیغمبر کو سمجھا نہیں ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو آج میں یہ ذکر بھی کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ مخالفت میں ہوتے ہیں جب آپ دشمن کے ساتھ سلوک کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ طاقت میں آئے تو آپ نے میں دو مثالیں یہاں پیش کرتا ہوں ایک مثال تو میں دیتا ہوں کہ جب آپ خیبر پر آپ نے حملہ کیا اور خیبر میں جب آپ کو مال غنیمت حاصل ہو اور خیبر پر آپ کی فتح ہوئی تو وہاں سے آپ کو ہوئی بن اختب کی بیٹی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ جو بعد میں مسلمان بھی ہوئی اور آپ کی زوجہ متحرہ بھی وہ منتخب ہوئی اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام اتا فرمایا امہات الممنین میں شامل فرما دی وہ جنگی قیدی کے طور پر آپ کے پاس آئی تھی اور آپ کو پتا چلا کہ وہ ہوئی سردار ہے اس کی بیٹی ہے تو آپ نے ایک صحابی سے اس کو خرید کر آزاد کر دیا اور سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ سے خود نکاح کر لیا اب آپ دیکھئے کہ دشمن کی بیٹی ہے جو سب سے بڑا دشمن ہے ہوئی بن اختب بہت بڑا دشمن ہے اس کی بیٹی کو اتنی عزت عطا فرمائی اتنی عزت عطا فرمائی کہ اس کو اپنے حرم میں داخل کر کے اپنی بیوی بنا کر مومنوں کی ماں ہونے کا شرف عطا کر دیا اور دوسری طرف ہم ہیں جو نبی مکرم علیہ السلام کو تسلیم بھی کرتے ہیں آپ کی رحمت کے گن بھی گاتے ہیں لیکن ہم اپنے معمولی مخالفین کی ماں بہنوں کی عزتوں کے دشمن اور ان کی عزتوں کو تارتار کرنے کے دھرپے ہوتے ہیں یہ رحمت کا پیغام کیا ہم تک نہیں پہنچا ایک اور مثال لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ نے بنو تیہ پر حملہ کیا ہاتم تائی کا بیٹا عدی بن ہاتم بھاگ گیا چھوڑ کر رشکر کو بہت بڑا مالِ غنیمت ہاتھ آیا انہی مالِ غنیمت میں سے اس کی بہن بھی مسلمانوں کے ہاتھ آئیں جب پتا چلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ ہاتم تائی کی بیٹی ہے اور عدی بن ہاتم کی بہن ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام اسے دیکھنے آئے اور آپ نے جب اس کی حالتظہر کو دیکھا اور سر سے ظاہر ہے جنگی جو قیدی عورتیں ہوتی ہیں ان کا کیا حال حشر ہوتا ہے اگرچہ مسلمانوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے آپ نے اپنی پاک متحر چادر کو اس خاتون کے جو عدی بن ہاتم کی بہن اور ہاتم تائی کی بیٹی ہے اس کے باپ کی عزت کی وجہ سے اور اس کے باپ کے نام کی وجہ سے اس کا احترام کرتے ہوئے آپ نے اپنی چادر کو اس کے اوپر اڑا دیا یا بعض روایتوں کے مطابق یہ بات اس طرح سے ہے کہ وہ پھر جب آپ کی سامنے پیش کی گئی تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے بھائی کو بڑا زیرک بڑا سمجھدار انسان ہے وہ یقیناً آپ سے ملے گا تو آپ پر ایمان لے آئے گا لہذا آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے بھائی کو آپ کے پاس لے آؤں تو آپ نے اس کو اجازت دے دی تو اس نے کہا جی مجھے کوئی نشانی دیں تاکہ میرا بھائی مان جائے کہ میں آپ کے پاس سے آئی ہوں تو آپ نے اپنی چادر کو اس کے اوپر دے دیا آپ نے چادر تحفتاً دی یہ چادر یہ میرا جو پہچان اور میری طرف سے ایک علامت ہوگی کہ میں نے تمہیں عزت و آمان کے ساتھ بھیجا ہے اور وہ حادی بن حاتم کی بہن نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ سفر پہ جاتی ہیں اپنے بھائی کو تلاش کرتی ہیں اور حادی بن حاتم جو ہیں وہ ایک عیسائی سردار ہیں اور حاتم تائی کے بیٹے ہیں بڑے آدمی ہیں اپنی بہن کو غیر مردوں کے ساتھ دیکھ کر انہیں پریشانی ہوتی ہے وہ غصہ کرتے ہیں لیکن بہن اپنے بھائی کو یہ بات بتاتی ہے کہ آج تک چتنا احترام یہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کیا ہے اور جس طرح سے میرے ساتھ انہوں نے سلوک کیا ہے اور جس احترام رجزت کے ساتھ یہ مجھے لے کے آئے ہیں آج تک ایسا احترام تو میں نے تمہاری نگاہوں میں نہیں دیکھا اور وہ اپنے بھائی کو لے کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو جاتی ہے اور عدی بن حاتم جو ہیں وہ مسلمان ہو جاتے اور میں یہ سوال اٹھانا چاہتا ہوں کہ جب ہم کسی سے مخالفت کر لیتے ہیں جب ہم کسی کے مخالف ہم نظریہ کے مخالف ہوں ہم اس کی سوچ کے مخالف ہوں یا مذہبی مخالف ہو جائیں یا کوئی شخص اپنے کفر پر اپنے سابقہ دین پر قائم رہنا چاہتا ہے تو ہم اس سے جینے کا حق کیسے چھین سکتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے آپ نے تو کسی غیر مذہب کے ساتھ آپ نے اتنا سختی کا سلوک نہیں کیا بلکہ آپ نے جو مختلف جہادی دستے بھیجے آپ ان کو کیا نصیحت کرتے تھے کہ جانا پہلے انہیں دعوت اسلام دینا اگر وہ تمہاری بات مان جائیں اسلام قبول کر لیں تو انہیں جو ان کے پاس ہے وہ سب کچھ انہی کا ہوگا حکومت ان کی ملک ان کا ریاست ان کی علاقہ ان کا زمین اجہدادیں سب کچھ ان کا کوئی ان سے تاروز نہیں کرے گا یہ پہلا حصہ ہے اور اگر کوئی نام آنے تو پھر تم اسے یہ آپشن یہ انتخاب دینا کہ وہ جزیہ دے کر وہ ٹیکس دے کر وہ اپنے آپ کو اپنی عزت و عبرو کو اور اپنے وسائل اور معاملات کو تم سے محفوظ کر لیں ٹھیک ہے یہ دوسری آپشن ہے اگر کوئی شخص نہ تو اسلام قبول کرے اور نہ ہی تمہاری قوت طاقت کو تسلیم کرے نہ تم سے صلح کرنا چاہے تو پھر اس کے ساتھ اعلانیہ جنگ ہوگی اعلانیہ کہہ کر کہ ہم تمہارا اگر تم یہ نہیں مانتے یہ پہلی آپشن ہے یہ دوسرا انتخاب ہے اور یہ تیسری بات ہے تم کونسی بات مانتے ہو اور دشمن خود تیار ہو کہ ہم لڑیں گے تو پھر تمہاری تلوار فیصلہ کرے گی اور تلوار فیصلہ کر بھی دے تم فتح یاب ہو بھی جاؤ تو پھر بھی فرمایا کسی عورت پہ ہاتھ نہ اٹھانا کسی بوڑے پہ ہاتھ نہ اٹھانا کسی بچے کو قتل نہ کرنا کسی کا دروازہ نہ توڑنا کسی کا مال نہ لوٹنا کسی کے کھیتوں کو آگ نہ لگانا پھل در درختوں کو نہ کٹنا یہ ساری باتیں آپ مجھے بتائیں یہ رحمت کا پیغام نہیں ہے کسی عبادتگاہ کو مسمار نہ کرنا ان کے راہبوں کو وہاں سے نہ نکالنا ان کے پادریوں کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کرنا یہ کیا رحمت تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور آپ نے اپنے صحابہ کو مختلف دستوں کو روانہ کیا اور ایسے ہی ہوا کسی شخص نے وہاں جا کر کوئی ایک عبادتگاہ نہ گرائی ہاں جو بد پرستی ہے یہ سہولت حاصل تھی یہودیوں کو ہندووں کو یا یہودیوں کو عیسائیوں کو ہندو تو ظاہرہ آپ کے زمانے میں ان سے ملاقات نہیں ہوئی یہ بعد میں جو تابعین یا تابع تابعین کا زمانہ ہے محمد من قاسم وغیرہ وہ یہاں ہندووں کے علاقوں میں آئے ہیں اس سے پہلے تو ملاقات نہیں تھی بد پرستی کے خلاف آپ نے اعلانیں چانگ کیا کہ کوئی بد باقی نہ رہے گا عرب میں کوئی بد جو ہے بد گدہ باقی نہ رہے گا وہ سب مسمار کر دی جائیں گے کیونکہ شرک گاہ کو قائم رہنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے رحمت کا پیغام لے کر رہا جس طرح سے آپ نے محبت کا پیغام سب کے لیے بانٹا ہے کیا آج امت اس پیغام کو لینے سے کاسیت نظر آتی ہے کیا امت آج اس کو اختیار نہیں کرے گی کیا امت پر یہ فرض نہیں ہے کہ وہ بھی اس انہی خطوط پر لوگوں کو دعوت حق دے لوگوں کو قریب کرے لوگوں کے ساتھ نرمی کا روئیہ اختیار کرے اور جہاں آپ طاقتور ہو جائیں خاص طور پر جب آپ طاقتور ہو جائیں جب آپ غالب ہوں جن معاشروں میں آپ غالب ہیں جیسے ہم پاکستان میں رہتے ہیں ہم یہاں پہ غالب اکسلگیت مسلمانوں کی ہے تو ہمارا روئیہ ٹوورڈز عیسائیوں کے ہندووں کے سکھوں کے اور ایسے جو نون مسلم ہیں ان کے ساتھ ہمارا روئیہ کتنا نرمی کا ہونا چاہیے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کی ضرورت ہے اسی طرح سے نبی مکرم علیہ السلام کا یہ جو پیغام ہے اس کی ایک شکل میں ایک اور زاویہ سے رکھنا چاہتا تاکہ ہم جب غالب آتے ہیں ہم جب مالدار ہو جاتے ہیں ہم جب کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمارا روئیہ اپنے غریب رشتہ داروں کے ساتھ اور غریب دوستوں کے ساتھ تبدیل ہو جاتا ہے ہم اس تعرف کو کاٹ دیتے ہیں اس تعلق کو منقطع کر دیتے ہیں جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھئے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا وہ رشتہ دار جنہوں نے ساری زندگی آپ کو مشکل میں ڈالے رکھا وہی رشتہ دار ایک رسول اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے میں مثال دے دیتا ہوں تاکہ مثال سے بات آسانی سے یاد رہتی ہے نبی پاک علیہ السلام کے ایک چچا کا نام ابو صفیان بھی ہے ایک ابو صفیان بن حرب ہیں جو معروف ہیں مکہ کے سردار ہیں بجال کے بعد اور انہیں نے جو ہے وہ اہد کی اور احضاب کی جنگیں انہیں کے سربراہی میں لڑی گئیں اور بعد میں آپ نے انہیں کے گھر کو دارالامن بھی قرار دیا اور ایک آپ کے اپنے بھی چچا یا چچا ذات بھائی ابو صفیان ہے اور وہ ابو صفیان آپ کے اس قدر شدید مخالف ہیں کہ آپ کے بارے میں بہت سخت شیرگوئی کرتے ہیں آپ کی معاذ اللہ شان میں گستاخی بھی کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بہت سارے لوگوں کو معاف کیا مکہ فتح کرنے کے بعد تو آپ وہ معاف کرنے والوں میں یا معاف ہو جانے والوں میں وہ ابو صفیان آپ کے استدار بھی آپ کے چچا یا آپ کے چچا ذات بھائی بھی موجود ہیں اور پھر آپ نے ان کو اتنا مقام دیا کہ آپ ہنین کی جنگ دیکھ لیں غزوہ ہنین میں جب بڑی مشکل تھی اور بغدر مچ گئی اور لشکر جو ہے وہ تتر بتر ہو گیا منتشر ہو گیا تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص بڑی مضبوطی سے آپ کے خچر کی لگام کو اس کی مہار کو اس کو تھامے ہوئے کھڑا تو آپ نے پوچھا کہ کون ہے کس نے میری میرے خچر کی لگام کو تھاما ہوا ہے اتنی استقامت کے ساتھ کھڑا ہے تو انہوں نے بتایا کہ میں ابو صفیان ہوں یعنی آپ کا رشتدار آپ کا چچا یا چچا ذات بھائی ابو صفیان تو آپ نے ان کی تاریف فرمائیے یعنی پھر جب اعتماد کیا ہے تو انتہا کے درجے پہ اعتماد کیا ہے محبت کیا تو انتہا کی محبت کی ہے اور جو قریب آیا ہے آپ نے اس کو دور نہیں جانے دیا اسی طرح اسی جنگ کے حوالے سے ایک اور میرے ذہن میں بات آگئی ہے کہ آپ نے رشتداروں کے ساتھ ہم سلوک کرتے ہیں تو یہاں میں میرے ذہن میں ایک مثال آگئی ہے اسی غزوہ ہنین کے حوالے سے کہ رشتداروں کے ساتھ ہم کیسا سلوک ہمیں کرنا چاہیے اور رشتدار بھی وہ جو بہت زیادہ قربت تعلق نہ رکھتا ہو مثال کے طور پر ہم اپنے چچاؤں کے ساتھ ہم اپنے خالاؤں کے ساتھ یا اپنے اپنی ماں کے اور باپ کی رشتداروں کے ساتھ ہم کیا سلوک کرتے ہیں ہم اس پر سوچنا چاہیے اور مثال کیا ہے نبی مکرم الاسلام کی ہمشیرہ آپ کی بہن حضرت شیمہ جو آپ کی رضائی بہن ہیں دودھ شریک بہن ہیں آپ کی حقیقی تو نہ کوئی بہن تھی نہ کوئی بھائی تھا آپ اکیلے ہی پیدا ہوئے اپنے والد کی وفات کے بعد پیدا ہوئے اور یہ آپ ان کے بنو سعد کے ہاں سیدہ حلیمہ سادیہ کے ہاں آپ نے پرورش پائی آپ نے ان کا دودھ پیا اور وہیں پر آپ کے جو بھائی اور بہن ہیں وہ جو آپ کے دودھ شریک بھائی اور بہن ہیں ان سے آپ کا ایک تعلق بچمن سے تھا اور اس کے بعد وہ تعلق ایسا ٹوٹا ایسا ٹوٹا کہ وہ کبھی دوبارہ سے ان سے ملاقاتی نہ ہو سکی آج وہ وقت ہے کہ جب بنو حوازن جو ہیں یہ حوازن کے قبائل جو ہیں وہ بلاخر شکست کھاتے ہیں اور بہت بڑا مالِ غنیمت آپ کے ہاتھ لگتا ہے کتنا بڑا مالِ غنیمت تھا چوبیس ہزار جو ہیں وہ اونٹ لگتے ہیں چالیس ہزار بکریاں ہاتھ لگتی ہیں چھ ہزار قیدی ہاتھ لگتے ہیں اور چار ہزار آوکیا چاندی آپ کے قدموں میں ڈھیر کی جاتی ہے بہت بڑا مالِ غنیمت بہت بہت زیادہ قیدی بہت بڑی فتح اللہ نے غضوہ ہنین کی صورت میں آپ کو عطا فرمائی فتح مکہ کے کچھ ہی روز بعد اب آپ آپ نے وہ سب تقسیم کر دیا مال بھی تقسیم کر دیا قیدی بھی تقسیم کر دیئے اور اس دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بہن سیدہ شیمہ جو ہیں وہ آپ کے پاس آتی ہیں اور آپ سے ملنے کی اجازت چاہتی ہیں لوگوں نے جو دربان صحابہ ہیں جو آپ کے محافظ دستہ ہے انہوں نے اس خاتون کو آپ کے پاس بھیجا ہے تو آپ دیکھئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا سلوک فرمائے آپ نے جیسے ہی انہوں نے اپنا تعارف کروایا اور رشتہ یاد کروایا اور آپ کو یاد دلایا کہ میں آپ کی آپ کی دائیہ آپ کی جو دودھ پلانے والی ماں ہے آپ کی جو رضائی ماں ہے اس کی بیٹی حلیمہ سادیہ کی بیٹی شیمہ ہوں تو آپ نے اپنی چادر کو اتارا اس کو نیچے بچھایا اور اپنی بہن کو اپنی دودھ شریک بہن کو اپنی رضائی بہن کو اس کے اوپر بٹھایا ان کی عزت و تقریم کی صحابہ بڑے پریشان ہے کہ یہ عورت ابھی کافرہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مزمل جو ہے اپنی پاک چادر کو اس کے نیچے بچھا دیا ہے تو آپ نے اس کو اوپر بٹھایا خود لیچے بیٹھ گئے اور جب آپ نے اس سے بات چیت کی اور پوچھا کہ بتاؤ اور مظاہر ہیں پرانی باتیں اور پرانے تذکرے زندہ ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جذباتی ہیں اور حضرت شیمہ بھی جذباتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ میری بہن کہاں آئی کیسے آئی ہو تو وہ کہنے لگی کہ میں اپنی قوم کی طرف سے آئی ہوں کہ آپ میری قوم کے ساتھ نرمی فرمائیں شفقت فرمائیں اب یہ یاد رکھیے گا کہ مال بھی تقسیم ہو چکا ہے جانور بھی تقسیم ہو چکے ہیں اور قیدی بھی تقسیم ہو چکے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے آنے کے اتنی عزت و احترام کرتا ہوں دو چیزوں میں تمہیں اختیار دیتا ہوں چاہو تو قیدی واپس لے لو چاہو تو مال واپس لے لو دو میں سے کوئی ایک چیز واپس ملے گی یا تو قیدی واپس ملیں گے یا پھر مال واپس ملے گا لہذا حضرت شیمہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ قیدی واپس لیں گی یعنی قیدیوں کو واپس کر دیا جائیں تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ آپ دیکھئے آپ کا انداز کیا ہے محبت کا اور آپ اسی طرح سے صحابہ سے ان سے مخاطب ہوتے ہیں اور صحابہ پر بھی کوئی سختی نہ کر دیں آپ نے فرمایا کہ میں نے میری بہن آئی ہے میرے پاس اور میں نے ان کی عزت و احترام میں بنو حاشم کے جتنے بھی قیدی تھے یعنی جن کو بھی میرے خاندان پر تقسیم کیا گیا تھا وہ سب قیدی میں آزاد کرنے کا حکم جاری کرتا ہوں میں ان سب کو آزاد کرتا ہوں اور تم میں سے جو چاہے آزاد کر دیں اور جو چاہے آزاد نہ کرنا میں اس کو اس کا فدیہ اور بدلہ دینے کو تیار ہوں یعنی میں اس کو اس غلام اس لونڈی کی قیمت دیکھ اور اس کو آزاد کروں گا آزاد سب کو کر دیا جائے صحابہ نے ارز کی آپ اگر آزاد کرتے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں ان کی قیمت لینے والے ہم بھی آپ کے ساتھ آزاد کرتے ہیں اب آپ دیکھئے ناظرین اکرام بہن آئی ہے اور بہن بھی حقیقی بہن نہیں ہے دودھ شریک بہن ہے اور دودھ پلانے کا وہاں معافضہ بھی لیا جاتا تھا معافضہ لے کر دودھ پلانے والوں کی اور اس خاندان کی جس کے ساتھ آپ کا رضائی رشتہ ہے اس قدر آپ نے اس کا احترام اور اکرام کیا اپنی بہن کا کہ اپنی چادر پہ بٹھایا خود نیچے بیٹھے اور اپنے قیدیوں کو چھوڑا پھر صحابہ نے قیدیوں کو چھوڑ دیا چھے ہزار قیدی چھے ہزار قیدی اپنی دودھ شریک بہن کی عزت و احترام کرتے ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیئے میں یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہوں کہ آج میری اور آپ کی جو حقیقی بہنیں ہیں جو ہمارے گھروں سے نالا اور ناراض ہو کر جاتی ہیں جو ہمارے گھروں کے دروازے جن پر بند کر دیے جاتے ہیں اور جن کی آنکھوں میں عشق ہوتے ہیں ہمارے گھروں سے جاتے ہوئے ہم اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے نبی مقرم علیہ السلام کی سنت ہمارے سامنے ہے ہم اپنی بہنوں کو اپنے گھر میں گسنے نہیں دیتے ان کا مال کھا جاتے ہیں ان کی جائدات کھا جاتے ہیں اور ان کا حق اور حصہ ان کو واپس نہیں کرتے جائدات میں ان کا جو حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے وہ وراثت ان کو نہیں دیتے تو آپ مجھے یہ سوال کرنے دیجئے کہ پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے رسول اللہ تو اپنی بہن کے لیے چھ ہزار قیدی واپس کروا دیں لیکن میں اور آپ نبی پاک کو ماننے والے اپنے باپ کی طرف سے ملنے والی وراثت میں سے چند مرلے یا چند ٹکے یا چند روپے بھی اپنی بہن پر قربان نہ کرنا چاہیں یہ کیسا دین ہے جب میں اور آپ مانیں گے یقیناً دین رحمت ہے یقیناً نبی پاک رحمت ہیں اور یقیناً آپ کا پیغام رحمت کا پیغام ہے لیکن ہم میں جو کمی ہے ماننے کے حوالے سے وہ کمی ہمیں دور کرنا پڑے گی اور اگر ہم نے یہ کمی دور نہ کی مجھے ایک اور مثال یاد آتی ہے پروگرم کے وقت کے آخر میں کہ رسول علیہ وسلم کا ایک دوست تھا جو گاؤں سے آیا تھا جو گاؤں سے آتا تھا آپ کے لئے سبزیاں لاتا تھا آپ کے لئے وہاں سے گاؤں کی سوغات لاتا تھا وہ شہر میں آکے سبزیاں فروقد کرتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دن اس کو دیکھا بازار میں وہ اپنی چیزیں فروقد کر رہا ہے آپ پیچھے سے گئے اور پیچھے سے جا کے اس کو آپ نے اپنے بازوں میں گریفت میں لے لیا اب وہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ سکتا اور اس نے وہیں وہیں کھڑے کرنے کہا کہ کون ہے مجھے ازاد کر دی جائے آپ نے تھوڑی گریفت ڈھیلی کہ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ نبی مکرم علیہ السلام ہے اب آپ اس کو گریفت ڈھیلی کرتے ہیں لیکن وہ آپ کے بازوں کے حصار میں آپ کے متحر سینے کے ساتھ اپنے آپ کو لگاتا رگڑتا ہے آپ فرماتے ہیں ایسے ہی وقت میں میں یشتری حاضل عبد اس آدمی کو اس غلام کو کون خرید دے گا یہ ایک محبت کا ایک ہلکہ پھلکہ مزاق تھا ایک محبت کا انداز تھا آپ نے فرمایا کون اس غلام کو خرید دے گا اور وہ غریب آدمی ہے وہ غریب آدمی لیکن عزت محسوس کرے آپ ذرا اس بات کو سمجھیں وہ کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے کون خرید دے گا میں تو اتنا سستا ہوں یعنی مجھ میں ایسی کیا خوبی ہے کہ مجھے کوئی خرید دے گا یا مجھ پر اپنا مال صرف کرے گا تو آپ نے فرمایا لَاقِنْ لَسْتَ بِقَاسِدٍ اِنْدَ اللَّهِ غَالٍ نہیں نہیں ہرگز نہیں تم ہرگز سستے نہیں ہو تم ہرگز سستے نہیں ہو تم اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک غریب دوست کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں لیکن میں اور آپ جیسے ہی چند تکیں ہمارے پاس آ جائیں ہم اپنے دوستوں سے اپنے بچپن کے دوستوں سے اپنے غریب دوستوں سے فاصلہ قائم کر لیں کہ وہ ہمارے سٹیٹس کے مطابق نہیں ہیں ناظرین کرام اس پر ضرور سوچئے اپنے روئیوں پر غور کیجئے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے روئیوں کو اختیار کیجئے انہی روئیوں میں انشاءاللہ رحمت کا پیغام چھپا ہے اور یہی روئیے ہماری کامیابی کا زینہ بننے والے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور جو ہمیں ہمارے روئیوں کے حالے سے کمی کو تہی ہوتی ہے وہ معاف فرما کر ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح تابدار اور آپ کا متیوفر ممبردار بنا دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين